بسم اللہ الرحمن الرحیم مینرز کے اور اپنی تربیت کے سیریز میں یہ ایک دوست نے کافی عرصے پہلے دو تین مہینے پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ نے تو شاید سی ایس ایس کیا تھا اور آفیسر تھے تو آپ نے کہیں سے مینرز یا ایٹیکیٹس سیکھنے کا آپ کو موقع ملہ ہوگا اکیڈمیز میں honestly speaking سی ایس ایس اکیڈمیز میں ایٹیکیٹس یا مینرز اس قسم کی کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی ہم نے کوئی دو مہینے جو فوج کے ساتھ گزارے تھے as a part of our training اس میں ضرور کچھ چیزیں انہوں نے سکھائی تھیں کچھ ٹیبل مینرز جو فوج کے اپنے ہوتے ہیں جن کو وہ ایس او پیس بولتے ہیں چیزیں آپ کو گھر سے سکھنے کا موقع ملتا ہے of course ملتا ہے اور آپ تبلیجی جماعت کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہاں موقع ملتے ہیں تو ہم by design ہمیں نہیں سکھائی جاتی by choice by coming across different people کوئی اچھا بندہ مل گیا تو ایک اچھی بات سیکھ لی نہیں تو نہیں سیکھی جیسے ہمیں throughout مجھے نہیں یاد کی کسی نے بتایا ہو کہ thank you کے علاوہ ہمارے کلچر میں بھی کوئی لفظ ہے جزاک اللہ خیرن نہیں بتایا سولہ سال کی تعلیم میں نہیں پتا چلا بعد میں پتا چلا تو اس میں I came across a very very good book دیکھیں اس میں ultimate standard تو میں تو آپ جا سکتے ہیں امام غزالی کی طرف modern day life میں جو ہمارے interactions ہیں اس میں وہ etiquette کیا ہونے چاہیے اس پر ہم علید علید بھی بات کریں گے بر میں صرف اس میں آپ کو walk through دے رہا ہوں کہ اس کتاب کا which is very good fantastic فیاض سیال صاحب نے لکھی ہے he is a known coach trainer as well تو یہ میں نے download کے لیے نیچے رکھی ہے chapter wise میں نے آج اس کو scan کرایا ہے شاید اسی صاحب سے کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ چونکہ یہ accessible اتنی آسانی سے نہیں ہے تو لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں تین پارٹ اس میں ارین کیسے کیا ہوا انہوں نے گھر میں کیا manners ہونے چاہیے اور پھر ہمارے دوسروں کے ساتھ کیا manners ہونے چاہیے اور پھر خاص طور پر ہماری public places میں public dealing میں اس میں کیا manners ہونے چاہیے structure کیا ہے format کتاب کا جیسے پہلا پارٹ ہے تو اس میں chapter one پہلے اپنے پہ ہے ہر چیز اپنے سے شروع ہونے چاہیے self اور اس میں پھر وہ چیزیں اپنی باڈی کا خیال رکھنا washing rest کیسے کرنا ہے سونا کیسے ہے sports games ان ساری چیزوں کے درمیان کے دوران میں جو ہم نے اپنا طریقہ اکار ہمارا ہونا چاہیے how to carry ourselves ہمارے manners ہمارے etiquettes وہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے دیا اور template بہت اچھا دیا اب اس میں پہلا ہے نا taking care of your body and personal hygiene تو taking care of your body پہ انہوں نے پہلا ایک principle لیا ہے one وہ principle یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو عدل سے پیدا کیا ہے balance سے پیدا کیا ہے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے دوسرا principle جیسے انہوں نے لیا کہ ہمیں اپنی body کو abuse نہیں کرنا چاہیے ہمارے نفس کا ہمارے جسم کا ہم پہ حق ہے تو ہر ایک پہ انہوں نے fundamental principle ہماری tradition سے قرآن سے لیا ہے اور پھر کیا ہم نے کرنا ہے سو اس میں وہ اصول بھی ہے کیونکہ زندگی میں فیصلے اور ہمارے جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اصول ہوتا ہے وہ اصول پتا ہو تو پھر اگلی بات ہوتی ہے کہ اس اصول کو ہم اپنائیں کیسے اس موقع کے مطابق اس کو پھر ہم حکمت کہہ سکتے ہیں تو جیسے انہوں نے لیا ہے کہ اللہ has created you in balance number one میں تو اس کے نیچے پھر principle دی ہے 95.4 قرآن کا 82.7 64.3 اب یہ بڑے relevant principle ہے لَقَدْ خَلَقْنِ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ٹھیک ہے اللَّذِ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ تو ہمیں اللہ تعالی نے بسٹ اس طریقے سے پیدا کی ہے تو اس کا پھر ہمیں ہم پہ obligation ہے کہ ہم اس کو maintain کریں protect کریں تو اس طرح انہوں نے throughout آگے بھی سے چپٹر فیملی کا ہے تو فیملی کا جو basic fundamental principle ہے وہ یہ ہے انہوں نے دیا چپٹر کے شروع میں اور پھر وہ ساری چیزیں اب فیملی میں سب سے پہلے خرچے کے مسائل furnishing بچوں کے ساتھ parents کے ساتھ relatives کے ساتھ servants کے ساتھ پھر اگلا marital life کا ہے marital life میں جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ basic principle ہے کہ میاں بی بی کے تعلقات لیتر سکول یہ انہوں نے as a fundamental principle لی ہے اور پھر اس کو کیا سے کرنا ہے آپ اس کے dealings love romance birth تو اس میں ساری وہ traditions and what should as a mature Muslim we should do interpersonal relationships بنیادی چیزیں اس میں کیا ہیں کہ ہم نے کیسے تقبر سے بچنا ہے کیسے غیبت سے بچنا ہے اور اس کا fundamental principle ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے اور پھر ہم نے اپنے تعلقات کو زیادہ deepen اور خوبصورت کیسے بنانا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نے مثال دی کہ تین چیزوں سے وہ بچتے تھے ٹھیک ہے نا false professions talkative unfruitfulness talk تو ان میں پھر یہ آگے یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم نے کیسے خوش اسلوبی سے پیش آنا ہے توفے دینے کے تو یہ چیزیں چونکہ پھر ہمیں بھول جاتی ہیں تو وقتن فوقتن ہم ان پہ ایک دفعہ تو میرے خیال میں go through ہونا چاہیے تاکہ ہم آگے پاس آن بھی کر سکیں communication جو بیان اللہ تعالیٰ نے انسان کی سب سے بڑی خوبی دیا communication میں پھر سب سے اہم ترین چیز listening ہے تو اس پہ انہوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے کہ fundamental principle ہمارے listening میں تو اور طریقہ کیا ہونا چاہیے table manners انتہائی اہم ہے بچے بچوں کو یہ سب سے اہم ترین جہاں سے شروع کرنا چاہیے وہ table manners ہیں امام غزالی کہتے ہیں کہ چوٹے بچے کیونکہ کھانے کا ہی صرف احساس اور فکر ہوتا ہے تو table manners سے شروع کرنے چاہیے تو اس میں جو fundamental principle کلو وشربو ولا تصریف اپنے آپ کو اتباہم رکھو all these things تو dining کے جنرل اور کتنا کھانا چاہیے کب نہیں کھانا چاہیے drinking all that پھر dress یہ ہمارے حیاء کا حصہ ہے تو اس میں پھر انہوں نے کس قسم کا cap hat shoes یہ ساری چیزوں میں ہمارے etiquettes کیا ہونے جائیں particularly in the modern context اسی طرح گھر میں جو ہمارے guest آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے رویے میں تو انہوں نے یہ fundamental principle کہ تین کون سے طریقے ہیں جیس سے ہم آپس میں محبت بڑھا سکتے ہیں تو اس میں permission لینا وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر آگلے chapter میں وہ کہتے ہیں خاص طور پر کچھ لوگ جو ہمارے around ہیں ہم ان کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر دوست neighbors بڑے لوگ محتاج لوگ وہ ساری چیزیں non muslims 11 chapter ہے جب ہم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے عیادت کے لیے بہت مختصر جانا چاہیے ٹھیک ہے نا وہاں پہ بہت کم بیٹھنا چاہیے اور واپس آنا چاہیے اسی طرح funeral burials symmetry اس میں ہم چونکہ بلکل ہی وہ دکھائی پہ چل رہے ہیں نا یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں اور یہ اصل تربیت ہے custodianship اسی طرح public health environment میں ہم نے اپنا وہ چیزیں جیسے ہوتے ہیں ہمارے فالتو چیزیں وہ ہم کا کیا کرتے ہیں ان کا nature کو کیسے پروٹیٹ کرتے ہیں animals کو کیا کرتے ہیں تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ it is the ultimate اور بالکل complete لیکن ہماری زندگی کے جو major چیزیں ہیں وہ فیاسیال صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس میں capture کی ہیں and the format of the book is marvelous very very interesting میں نے سمجھا کہ میں چونکہ اپنی تربیت کے لئے اگر کوئی ایک کتاب handy رکھو تو this is the one اور احیاء علوم الدین جو امام غزالی کی ہیں وہ تو غیر اس میں gold standard ہیں وہ بھی پڑھنی چاہیے وہ چونکہ پھر اس کے چار volumes ہیں اور ہم اس کو condense کر کے ہمارے پاس یہ سمجھیں کہ وہ ایک قسم کی ہمارے پاس بڑی handy practical book ہے اللہ اللہ میں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی تفیق ادا کریں منشو اللہ الہ 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 انتہ ونسطف ونسطف ونسطف